السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک آسان اور کامیاب عمل پیش کرنے والا ہوں اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ جوب کر رہا ہو یا کسی جگہ پہ نوکری کر رہا ہو اور آپ کا سینئر آپ کا مالک آپ کی تنخواہ برہانے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ نے تنخواہ بروانے کے لیے لاکھوں کوشش کر چکے ہیں لیکن سامنے والا بندہ یعنی آپ کا سینئر آپ کی تنخواہ برہانے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا سینئر یعنی میرا مالک بغیر کسی پریشانی کے میری تنخواہ آسانی کے ساتھ بڑھا دے اسی طریقے سے آپ کے پاس میں ایک دکان ہے اور آپ نے دکان کو بڑھانے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر چکے ہیں لیکن آپ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں آپ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں جس کے وجہ سے آپ کافی پریشان ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل پیش کرنے والا ہوں جب آپ اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تنخواہ بغیر کسی پریشانی کے آپ کا سینئر خود بخود بڑھا دے گا یا یہ کہ آپ کی دکان بلکل بھی نہیں چل رہی ہے اور آپ بلکل بھی ترقی نہیں کر رہے ہیں تو اس عمل کی برکت سے آپ خوب ترقی کرنے لگ جائیں گے اگر آپ اس عمل کو جاننا چاہتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آخیر تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریش کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ عمل کرنے کا طریقہ جان لے کہ آپ یہ عمل کس طریقے سے کریں یہ عمل کوئی بھی شخص کر سکتا ہے یہ عمل عورت بھی کر سکتی ہے مرد بھی کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہر ایک شخص کو اجازت ہے اگر آپ اس وقت کوئی عمل کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ اس عمل کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ عمل جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے جب آپ اثر کی نماز سے فارغ ہو جائے تو فارغ ہو جانے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کر کے آپ سب سے پہلے آپ اپنے دل میں نیت کر لے کہ میں یہ عمل کس لیے کر رہا ہوں عمل کرنے سے پہلے آپ کو نیت کرنا ضروری ہے جیسے کہ میری تنخواہ بڑھ جائے میں اس لیے یہ عمل کر رہا ہوں یہ آپ کے پاس میں دکان ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خوب ترقی کرو تو میں اس لیے یہ عمل کر رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے سے پہلے آپ دل میں نیت کر لے اس کے بعد آپ عمل کرنا شروع کریں سب سے پہلے آپ تین بار درود شریف پڑھ ہیں آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو اگر آپ چاہے تو یہ چھوٹی والی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد یہ چھوٹی والی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو صلاح دوں گا کہ آپ نماز والی درود شریف پڑھ ہیں یعنی آپ درود ابراہیمی پڑھ ہیں یہ زیادہ بہتر ہے اس کے تین بار پر لینے کے بعد آپ آیت القرصی کو گنتی کے ساتھ تیرے بار پڑھ ہیں اس کے پر لینے کے بعد آپ لاشٹ میں یعنی آخیر میں آپ سے تین بار درود شریف پڑھ ہیں وہی درود شریف پڑھ ہے جو آپ نے پہلے پڑھا ہے اس عامل کو آپ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کا سینئر آپ کا مالک آپ کی تنخواہ برہانہ دے یہ آپ کے پاس میں دکان ہے جب تک آپ ترقی کرنے نہ لگ جائے آپ کی دکان خوب چلنے نہ لگ جائے اس عامل کو آپ ہر جمعہ کو اثر کی نماز کے بعد ضرور کر لیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں اپنے ساتھیوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ